رام بھکت حنمان کو کس نے دیا تھا ہمارے آنے کا وعدہ رام بھکت حنمان کی ویرتا اور ساحس کی کئی پوراڑک کتھائے پرچلی تھے حنمان جی کو چرنجیوی ہونے کا وردان بھی ملا ہوا ہے والمکی رامائن میں حنمان کے عمر ہونے کا ورنڈ کیا گیا ہے چلیے جانتے ہیں یہ کتھا حنمان جی کو چرنجیوی ہونے کا وردان ملا ہوا ہے ہندو دھرم میں حنمان جی بھگوان شری رام کے سب سے بڑے بھکت اور سمرپڑ کے پرتیق ہیں حنمان جی نے اپنا پورا جیون شری رام جی کو سمرپت کر دیا تھا حنمان جی کو مہاویر بجرنگ بلی پون پتر انجنے سمیت کئی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے رام بھکت حنمان کی ویرتا اور ساحس کی کئی پوراڑک کتھائیں پرچلیت ہیں مانتا ہے کہ کلیوگ میں اگر دھرتی پر کوئی ایشور ہے تو وے کےول حنمان جی ہیں پنڈت اندرمڑی گھنشیال بتاتے ہیں کہ حنمان جی کو چرنجیوی ہونے کا وردان ملا ہوا ہے والمکی رامائن میں حنمان کے عمر ہونے کا وردان کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں حنمان جی کو کس نے عمر ہونے کا وردان دیا تھا کس نے دیا حنمان کو عمر ہونے کا وردان والمکی رامائن کے انسار راون کا ودھ کرنے اور لنکہ پر ویجھے پرابت کرنے کے بعد پرابو شری رام آئیو دھا لوٹے تب انہوں نے یودھ میں ساتھ دینے والے سبھی ویروں کو اپہار دیا ویبھیشڑ انگت اور سگریف سمیت کئی ویروں کو اپہار ملا اس دوران حنمان جی نے بھگوان شری رام سے یاجنا کرتے ہوئے کہا یعنی ہے رام اس لوگ پر جب تک رام کتھا پرچلیت رہے تب تک میرے پران شریر میں بسے رہے حنمان کی یاجنا پر شری رام نے آشروات دیتے ہوئے کہا تاکی ایو متیت کپی شریشت بھویتا ناتر شنشیہ چریشتی کتھا یاو دیتا ش لوکے چاں مامی کا تاوت کے تے بھویتا کرتی ہا شریر پیوستہ لوکا ہی یاو استھائینتی تاتوت استھائیستی میں کتھا یعنی ہے کپی شریشت اس سنسار میں جب تک رام کتھا پرچلیت رہے گی تب تک تمہاری کرتی امیت رہے گی تمہارے شریر میں پران رہیں گے یہ لوگ بنے رہنے تک میری کتھائیں بھی پرچلیت رہیں گی نسندہ ایسا ہی ہوگا جانئے بھگوان گڑے سے جڑی رونچک باتیں آگے دیکھیں یہ بھی مانتا ہے کہ جب ہنمان جی ماتا سیتا کی خوج میں لنکہ پہنچے اور انہوں نے شریرام کی انگوٹھی سیتا کو دی تب پرسند ہو کر ماتا سیتا نے ہنمان جی کو اجر امر ہونے کا وردان دیا تھا جی شریرام ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں